بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کے سامنے بولنا میرے بس کا روک تو نہیں تھا لیکن میں نے اپنے آپ پر بھی زبطستی کی اور آپ سارے دوستوں پر مجھے ماف کر دینا خان صاحب کا رات پر جو صیرت النبی پر خطاب تھا ملاد رسول پر فاطمہ جناب پارک میں وہ دلوں کے اندر جانے والا خطاب تھا میں اچھی تقریر نہیں کر سکتا لیکن میں تقریر کو سمجھتا ہوں خان صاحب کا جو اقوام مددہ والا خطاب تھا وہ امت مسلمہ کے اندر چلا گیا ہے وہ بار نہیں نکلے گا ابھی یہ جس معافیہ کے پیچھے خان صاحب آپ لگے ہوئے ہیں ان کے انشاءاللہ یہ آخری تحینگی یہ آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں جب کوئی حرام خور مرتا ہے تو وہ تھوڑی سی دیر لگاتا ہے آپ صبح کی عظام سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائے کریں تحجت کی نماز میں تحجت کی نماز پڑھیں اور جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے جب آپ پریشان ہو تو تحجت کی نماز میں رو پڑھا کریں اور آقا کریم علیہ السلام کو یاد کر کے ان سے یہ عرض کیا کریں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ مشکل ہے اپنے رب سے یہ حل کروا کے دیں انشاءاللہ حل ہو جائے گی نمبر ایک نمبر دو خان صاحب تعلیمی نصاب یہ اتنا بڑا کام ہے جو صدیوں بعد یاد رہے گا تعلیمی نصاب جہاں جہاں پر آپ کے پاس حکومت ہے تعلیمی نصاب کم از کم میٹرک تک ایک کر کے جائیں اس دنیا سے اور دوسری بات تھانا اور کچھری یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو خان صاحب پورا پاکستان تو آپ کے ساتھ ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں جس رین پر آپ جا رہے ہیں اللہ کریم آپ کو کامجاب کرے گا اور ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے